نمسکار نیوزیٹین مدھے پردیش تیس گھر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیس تری پارٹی آپ کے ساتھ اور ہمار چھتیس گھر میں وستارپور و خبروں پر نظر ڈالیں گے شروعات کرتے ہیں سورج پور سے آرہی کا اہم خبر سے جہاں سورج پور میں جینگر پولیس کی کاریہ شہلی پر بڑا سوال اٹھ رہا ہے دراصل پولیس پر گینگریف کے آروپیوں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے کا آروپ لگا ہے پولیس نے نابالک سے ساموہک دشکرم کے معاملے میں آٹھ آروپیوں کو گرفتار کیا تھا ایسے میں سب ہی آروپیوں کو نیایا لے اور جیل لے جانے کے لیے دو گاڑیوں میں بیٹھایا گیا لیکن ایک لگزری گاڑی خود آروپی کی تھی اور آروپیوں کے ساتھ اس کے بھائی بھی آروپیوں کی خوب خاطرداری کرتے رہے وہ بھی پولیس کے سامنے اور اتنا ہی نہیں جینگر تھانے سے سورج پور تک لانے کے لیے پچھیس کلومیٹر تک گاڑی بھی آروپی کا بھائی ہی چلاتا رہا اور گھٹنا کا ویڈیو بنا کر جب سامنے آیا تو ذمہ دار پولیس کمچاری جواب دہی سے بچتے نظر آئے علا دھکاری بھی جواب دینے سے بچتے نظر آئے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ کسی نیتا یا پولیس پروٹیکشن لیے ہوئے ویقتی کی نہیں ہے یہ گینگ ریپ کا آروپی ہے اور کیمرے کو دیکھ کر پولیس کرمی تھوڑا سا آزہ حج ضرور ہوئے لیکن اس پورے گھٹنا کرم کے سامنے آنے کے بعد سوال کھاکی پر ایک بار پھر اٹھ رہا ہے لگزری گاڑی میں آروپی کو لے کر موج مستی کراتے پولیس کرمشاری یہاں پہنچے تھے جینگر تھانا پولیس کا یہ پورا معاملہ سورج پر سے سامنے آیا جہاں پر آروپی موبائل پر بات کرتا ہوا آرام سے گاڑی میں کبھی بیٹھ رہا ہے کبھی اتر رہا ہے حالانکہ کیمرہ دیکھ کر پولیس نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون ضرور شن لیا ورن ہمارے سیوگی جرور جڑ گئے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ورن ابھی اس پورے گھٹنا کرم میں ویڈیو سامنے آنے کے بعد کیا صفائی دے رہی ہے پولیس جی دیکھئے سب سے پہلے تو تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جس طرح سے پولیس کرمی جب آروپی کے جب گبھیر آروپی تھے سبھی سر رچھن دے رہی تھی اور پولیس کرمی سے جب اس پورے معاملے میں جو جمعیدار اس آئی بھی تھے ان سے بھی بات کی گئی تو ان کا صاحب کہنا تھا کہ اس میں کہیں ان کو لاپروائی نہیں دکھ رہی ہے ایسے میں آدھکاریوں نے چھپی ساتھ دی اس معاملے میں کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے جو آلہ ادھکاری ہیں چاہے وہ ایڈیسنل ایس پی ہو یا پھر ڈی ایس پی رینک کے اس طرح کے ادھکاری ہیں ایسے میں جب پورا معاملہ ہی ایک گینگ پیڈیتا کا تھا اور جو گمبھیر آروپ تھا آٹھ آروپی تھے آروپی کا ہی لگزری واہن کو جبکہ لائن میں واہن موجود جو کو سندھچڑ دینا تھا ان کی خاترداری کرنی تھی تو جو جینگر تھانا ہے فلحال جو وہاں کے پربھار کے پد میں ہے وہ پرسیچھو ڈی ایس پی ہے اور جو ایس آئی جو پورا معاملہ پربھاری تھے وہ بھی وہاں موجود رہے جب وہ گاڑی کو منگا کے آروپیوں کو بیٹھا کہ اس میں سورج پور نیالے جیل تک انہیں بھیجا گیا اور ساتھ مون کے بھائی جو موبائل میں ان سے بات کرتے جاتے ہیں ان کے کھانا کھلاتے جا رہے تھے ساتھ موجود تھے اور محض تین پولیس کرمی اور ایک جو بندہ تھا اس میں وہ آروپی کا بھائی تھا جو وہاں کو چلا رہا تھا ایسے میں جب ایس آئی سے پوچھا گیا کیا یہ گمبھیر لاپرواہی نہیں ہے کیونکہ وہاں چلانے والا اگر وہاں لے کے پھرار ہو جاتا آروپی کو لے کے اور آروپی کو پرجنوں کو لے کے چھے لوگ موجود تھے اور محض تین پولیس کرمی تھی تو کوئی بھی بڑا گھٹنا اگر ہوتا تو اس کی جمداری کون ہوتی تو پولیس جس طرح سے بے ترتیب بات کرتے ہیں اٹھاہ کے لگاتے ہوئے معاملے کو ہلکے ملے تے نظر آئے ایسے میں اچھ ادھیکاریوں کا کہیں نہ کہیں سنرچھانڈ اور منوبل ہی درس آتا ہے کہ ان کے بھی منوبل اتنے بلند ہیں کہ یہ آروپیوں کو جس طرح سے لگزری وہاں میں سنرچھانڈ دیتے نظر آئے تو یہ بڑا سوال کھاکی پر اٹھ رہا ہے ایسے میں نیوز ایٹین کے اس خبر کو دکھائے جانے کے بعد کیا کچھ کاروائی ہوگی یا اب دیکھنے والی بات ہوگی کون ادھیکاری ورن یہ ویڈیو یہ ویڈیو سامنے کہا کس نے بنایا یہ ویڈیو یہ ویڈیو کس کا ہے دیکھیں جب یہ وہاں ہی نکلی میڈیا کرمی سبیر سے جب اتنے بڑے گھٹنا کا پردہ فاس ہوا آٹھ آروپی کو پکڑا گیا اس کے بعد سے میڈیا کرمی لگاتار وہاں بنے ہوئے تھے ایسے میں میڈیا کے کیمرے میں ہی پوری تصویر قید ہوئی ہے اور پورے لگاتار میڈیا جو انہیں فالو کر رہے تھے وہاں جو موجود جو جینگر تھانا کے ایسا ہی موجود تھے وہاں سرپراج پھر تو ان سے پوچھا گیا یہ لگزری واہان کیونکی ہے تو تب بھی وہ پٹا چھپ کرتے نظر آئے کہ ہمیں جانکاری نہیں ہے یہ ہم نے ارینج کیا اس واہان کو پولیس کی سنڈنگ تو بھومکا کے لیے پولیس کیا کہہ رہی ہے آخر یہ سب کچھ پولیس کے سنڈکشن میں کیسے ہوا اس پر کوئی صفائی پولیس جس طرح سے بیان دیتے آئی آپ خود دیکھیں کہ جب وہاں اے آسائیز پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا لائن میں واہان موجود تھی لیکن جلدی میں انہیں لانا تھا اس لئے رو پی کے بھائی سے ریکویسٹ کر کے اس واہان کو مانگایا گیا اور اس میں لے کے آیا گیا تو سب سے بڑی بات ہے لائن میں گاڑی موجود تھی اس کے باوجود انہیں آروپی کا واہان کیوں لینا پڑا یہ سمجھ سے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے وارڈ اور وارڈتیں آگے آپ کو بتا دیں کہ 36 گڑھ کے ڈیپٹی سی امروڈ ساہب نے کانگریس پر تشتی کرن کا آروپ لگایا انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس سرکار نے پورے معاملے میں ایک پکشیہ کا روائی کی ہے اب سی بی آئی کی جانچ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس کے بعد سرکار نے جس پرکار سے اس ماملے پر لفا دھتی ایک پچھی کانوازی اور اس بات کی کمھیڑتا کو سمجھئے کہ ایک دگج نیتا تو ساجہ کی جانتہ نے ایک بہت سمانی فرکت تھا سمانی مکتی نے پوری طرح سے دھرا ساہی دیا جانتہ کی عدالت تو اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ بھونے سور ساہو کے ساتھ اس سور ساہو کے ساتھ اور اس نے ہماری سرکار نے تائقیہ کہاں سبیہ ہی جانچ کر آئیں گے تاکہ پردیس کی جانتہ کے سامنے یہ وجاہ گر ہو اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور خبر آجنات گاؤں سے جہاں بینک مینجر اور مہیلہ کے بیش مارپیٹ کا ایک ویڈیو سامنے آئے دراصل بینک مینجر کا کالر پکڑ لیا تو بینک مینجر نے مہیلہ کی چوٹی اور دونوں ایک دوسرے کی چوٹی اور کالر کھیچتے نظر آئے ویڈیو میں یہ دیکھئے یہ وہ تصویر ہے یہ بینک کا ویڈیو ہے اور مہیلہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے وہ بھی بینک مینجر پر ہاتھ ساف کرتے نظر آئے آگے پیچھے اور دیکھئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بینک سے پیسے نکالنے کے دوران ہوا بیواد جس میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہونے لگایا بینک سے پیسے نکالنے کو لے کر ہوئے بیواد میں بکر کٹھا تھانا کہ بینک کا یہ معاملہ بتایا جارہا ہے راجناند گاؤں سے یہ پورا گھٹنا کرم سامنے آیا اور درگ سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں پولیس نے گولی کانڈ کے ایک آروپی کو گرفتار کیا لیکن گولی کانڈ کا مکھے آروپی ابھی بھی فرار ہے دو دن پہلے داماد نے سسور پر گولی چلائی تھی سسور گمبھی روپ سے گھائل ہوا تھا بھیلائی کے سپیلہ لکشمی مارکٹ میں فائرنگ ہوئی تھی اور برتے آگے بتا دیں آپ کو بلودہ بازار سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ٹریلر سے کوئلہ چوری کرنے والا گرفتار کر لیا گیا ٹریلر سے قریب تیرہ ٹن کوئلہ چوری کیا گیا تھا ٹریلر میں لگے جی پی ایس پورے معاملے کا خلاصہ ہوا آروپی کو جیل بھیج دیا گیا ہے بلودہ بازار سے بڑی خبر ٹریلر سے کوئلہ چوری کیے جانے والا آروپی گرفتار قریب تیرہ ٹن کوئلہ چوری کیے جانے کا ہے معاملہ امیرکا پور میں ہتھیار کے ساتھ ایک شخص گرفتار دھاردار ہتھیار دکھا کر لوگوں کو ڈرہ رہا تھا سوچنا ملنے پر آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا ہتھیار بھی برامت کیا کوتوالی تھانکشتر کے پرتپ روڈ دھوبینا مالا کے پاس کا یہ پورا معاملہ ہے اور دھوبینا مالا کے پاس کا یہ پورا گھٹنا کرم بتایا جارہا ہے جہاں ایک آروپی بھائے بنانے کے لیے دھاردار ہتھیار لہرہ رہا تھا اور کوربہ سے ایک سی سی ٹی ویڈیو سامنے آیا دراصل سی 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 ٹی وی فوٹیج میں تین نکاب پوشوں نے دکان میں لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دیا ایسا دکھائی دی رہا ہے لوٹیروں نے بندوق کی نوک پر لوٹ کی واردات کو انجام دیا سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر آروپیوں کے تلاش میں پولیس جٹی ہوئی ہے اور جگدلپور سے ایک خبر ہے تین پریوار کے سترہ سدسیوں نے گھر واپسے کی ہے پانچ سال بعد سناتن دھرم میں سترہ لوگ لوٹے ہیں پانچ سال پہلے عیسائی دھرم اپنا ہے تھا گاؤں کے پجاری اور پرمکھوں کے پسچتی میں دھرم میں واپسی کیے مول دھرم میں اور اپوزہ پاٹھ کر سب ہی کی مول دھرم میں واپسی کرائے گئے اور سکتی میں لاکھوں کی تھگی کا آروپی گرفتار کیا گیا ہے ویدوہ محلہ سے ساڑھے آٹھ لاکھ ٹھگنے والا گرفتار کیا گیا آرڈی خاتہ کھلوانے کے نام پر ٹھگی کی واردات کو اس نے امجام دیا تھا اس پورے معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے آروپی کو جیل بھیج دیا ہے موسیقی لوگ سبھا سیٹوں پر راجناند گاؤں مہا سموند اور کانکیر میں بمپر ووٹنگ ہوئی یہاں آپ کو بتا دیں کہ راجناند گاؤں مہا سموند لوگ سبھا سیٹوں پر ریکارڈ ووٹنگ ہوئی چھتیس گھڑ میں دوسرے چرن کی تین سیٹوں پر کل پچھہتر دشملہ و ایک شیف فیصدی مدان ہوا کانکیر میں پچھہتر دشملہ و چار چھپ پرتیشت راجناند گاؤں میں چھتر دشملہ و ایک شیف پرتیشت اور مہا سموند میں تہتر دشملہ و آٹھ تین فیصدی ووٹنگ ہوئی راجناند گاؤں کے خجی میں اسی دشملہ و دو پرتیشت مدان ہوا اور تینوں لوگ سبھا سیٹوں میں کل چوبیس بدان سبھا کشتر آتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ مدان دوسرے چرن کا تھا جس میں تین مہتوپورن لوگ سبھا سیٹے راجناند گاؤں کانکیر اور مہا سموند شامل رہے راجناند گاؤں جہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سنتوش پانڈے اور کانگریس کے بھوپش بگھیل چنابی میدان میں تھے تو وہیں کانکیر لوگ سبھا سیٹ رسپر کی بمپر ووٹنگ ہوئی ہے کانکیر کے مدداتاؤں نے جم کر ووٹنگ کی ہے جہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی نے پجاری بوجھراج ناک کو میدان میں اتارا تھا اور مہا سموند جہاں سے روکماری چودری بیجوپی سے امیدوار ہیں اور کانگریس پارٹی نے ایک داپر نتا تامردھر ساہو کو میدان میں اتارا تھا مکہ منتری وشن دیو سائے کا توفانی پرچار سی ام سائے بلرامپور کوریا بلودہ بازار کا کریں گے دورہ بلرامپور کے بادرف نگر میں دوپہر میں جنر سبھا کو کریں گے سمبودھت کوریا جلے کے پٹنا میں چنانوی سبھا کو سمبودھت کریں گے بلودہ بازار کے لون میں بھی سی ام سائے جنر سبھا کو سمبودھت کریں گے کوربہ میں آج اور کل ہوم ووٹنگ ہونی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ رامپور ویدان سبھا میں پچاسی سال سے زیادہ عمر کے مطداتہ گھر سے ووٹ دے سکیں گے جلے میں 127 بزرگوں اور دیویانگ مطداتاؤں نے ہوم ووٹنگ کے لیے آبیدن کیا ہے جس میں ہوم ووٹنگ کے لیے ٹیم جلہ کاریلے سے مطدان سامگری لے کر روانہ ہو گئی ہے اور کانکیر میں مطدان کرمچاریوں کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے مطدان کرمچاری نقسل پرباوید کشیتروں میں سفلتا پور وقت مطدان کروا کر واپس لوٹے ہیں دراصل مطدان کرمچاری کئی کلومیٹر پیدل چل کر اپنے واہن تک پہنچے دوسرے چرن کے مطدان کے لیے پکانچر کے مطدان کرمچاریوں کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے اور 29 اپل کو پردان منتری ڈاریندر موڈی 36 گھر دورے پر آ رہے ہیں تیسرے چرن سے پہلے پردان منتری ڈاریندر موڈی کا دورہ کوربا لوگ سبھا سیٹ پر پردان منتری ڈاریندر موڈی آ سکتے ہیں 29 اپل کو سبھا کرنے کی سمبھاونا ہے اور تیسرے چرن کا مطدان سات مئی کو ہونا ہے اور 36 گھر میں تیسرے چرن کے مطدان کھولے کر چناؤ پرچار تیز ہو گیا سرگو جہاں لوگ سبھا سیٹ کے لیے کانگریس نے کمر کس لی ہے پردیش ادھیاکشو دیپک بیڑ سرگو جہاں میں پتہ دیکاریوں اور کارکرتاؤں کی بیٹھک لے رہے ہیں دیپک بیڑ سورجپور بلدرامپور اور سرگو جہاں دلے کا دورہ کریں گے اور کوربا سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں نوجات بچے کی ماں نے آت مہتیا کر لی بچے کی طبیعت خراب ہونے سے دکھی تھی چار سال پہلے چار سال کے لڑکے کی پہلے موت ہوئی تھی اور پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی اور بلدہ بازار میں لوگوں کو سفر کرنے کے لیے بسیں بھی نہیں مل رہی ہیں اس بھیشن گرمی میں بسوں کے لیے بھی لوگوں کو بھٹکنا پڑ رہا ہے دراصل چناو اور شادی یہ دونوں ہی ایک ساتھ پڑ جانے سے بسوں کی بکنگ کافی سنکھا میں ہو رہی ہے اور ایسے میں بسیں چناو ڈیوٹی اور شادی کی بارات لے جانے کے لیے ویست ہیں اور اس لیے لوگوں کو بسز نہیں مل رہی ہیں جلے میں ایک سو بیس بسوں میں سے چوراسی بسز شادی اور چناو کی ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہیں پریوہن بیبھاگ کے عدیقاری نے بتایا کہ چناو کے لیے تیاری میں لگی ہوئی بسز اس لیے جاتریوں کے لیے مہیا نہیں کرائی جا پارے گا چناو میں لگ بھاگ ہم کو ڈھائیسو بسوں کی آسکتہ رہی گی ڈھائیسو بسوں میں جو ہے آسکتہ پوری کم نے کیلئے جو ہمارے پاس جو پرائیویٹ بسز ہیں وہ پلس سکول بسیں دونوں کو بیوک کریں گے چونکہ جلے میں اتنی بسیں نہیں ہیں تو کچھ بسیں ہم رہیپور سے بھی لے گی آئیں گے اس کے لیے کمپنی کےٹ ہو گیا ہے وہاں سے کنفرمیشن مل گیا ہے کہ ہم بسوں کو کرا دیں گے لگ بھاگ بسوں کی بیوکستہ ہیسو بس ہم کو کنی آتے اسی پرکار سیکٹر آفیسر دھمتری میں پرشاسن کی بڑی لاپروہی سامنے آئی مدداتا سوچی میں بڑی لاپروہی دیکھنے کو ملی پرشاسن نے پرانی مدداتا لسٹ کے آدھار پر ہی مددان کروا دیا دھمتری کے پورو ایس پی پورو کلیکٹر ان کے پریوار کے نام سبھی یہاں مدداتا سوچی میں موجود ہیں جبکہ ان کا ٹرانس پر کافی پہلے ہو چکا ہے اور پینڈرا میں بنوی بھاگ نے بھالو کے شاوک کو اس کی ماں سے ملوایا دراصل دو دن پہلے کی بات ہے جہاں کافی مشکت کے بعد اس سفید سلوت شاوک بھالو کو اس کی ماں سے ملوایا گیا اور بنوی بھاگ نے ٹراب کیمرہ کے مدد سے شاوک کو ڈھونڈ لیا مروہی ونونڈل پرشاسن نے سفل ریسکیو کیا اور شاوک کو اس کی ماں سے ملوایا سفید سلوت بھالو مروہی کے ماہورہ گاؤں میں سڑک کنارے ملا تھا اور خبریں آگے بھی جاری ہیں وقت ایک چھوٹے سے بریک اجل لوٹتے ہیں